بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آلات میں ہوں سی چودری پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان کا کوٹ مارشن ہونے والا ہے اور ان کے خلاف ملٹری کوٹ میں معاملہ جائے گا تو یہ فواہیں ہیں ان کے پیچھے کچھ صداقت ہے کیا کسی سیویلین کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے کہاں پہ صلاح مشکریہ ہو رہے ہیں جیک برانچ نے کیا مشورہ دیا ہے اور پھر جو ججز ہیں جو میں نے کل کہا تھا کہ ہم خیال ججز جو ہیں ان میں پھوٹ پڑ گی ہے اور کچھ ججز جو ایسے ہیں وہ جو بندیال گروپ ہے بندیال کی کور کمیٹی ہے اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور پھر عمران خان عمران خان صاحب کس کی گرفتاری بچانا چاہتے ہیں اور پھر جنرل سلمان فیاض غنی صاحب کے اوپر کیا الزامت ہے جن کے منعات پر ان کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی ہو رہی ہے اور پھر لاہور سے کون سے حوجی افسران ہیں جو ظاہرہ اس لسٹ میں شامل ہیں جن کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جناب پھر مولانا فضل امان صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اعلان کیا تھا انہوں نے کہ جناب سپریم کوٹ کے باہر احتجاج ہوگا پیر کے دن پندرہ مئی کو اور ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب وہاں پر ہی سپریم کوٹ کے باہر ہی وہ جو دھرنا یا احتجاج ہے وہ ہوگا اور جو حکومتی بدرہ گئے تھے رانہ صنع اللہ اور ساکدار صاحب کہ جناب آپ اس کو ڈی چوک سے ریڈ زون سے باہر منتقل کرنے اس دھرنے کو تو اس ٹویٹ کے مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب جہاں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب کوئی ریڈ زون مزون نہیں جانا اور انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے جمیت علم اسلام نے ان کے ذلئی انتظامیوں کو جہاں ہم نے وہاں احتجاج کرنے سکورٹی بکر رہے ہیں انتظام کریں باہر درنا ہو رہا ہوگا اور اندر کیا ہو رہا ہوگا ججز کیا کر رہے ہوں گے اور پھر کل میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم خیال ججز ہیں ان کے درمیان بھی پھوٹ پڑھ گی ہوئی ہے اور اب یہ اطلاع ہے کہ جیسے پاکتان عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی کور کمیٹی تو ہے جن کے مشروعوں پہ وہ چلتے ہیں ان میں کچھ ذاتی مفادات والے میں لوگ بھی ہیں جن میں مزار علیہ کو نکوی صاحب ہیں ان کو یہ خطشہ ہے کہ جناب بندیال صاحب نے اگر تھوڑی سی نرمی دکھائی تو میرے خلاف جو ریفرنسز ہیں کہی زیادہ وہ سارے کھل جائیں گے اور بندیال صاحب کو کاروائی کرنا پڑے گی وہ انہیں نہیں وہ ٹکنے دے رہے اور اجازہ لیسن صاحب کے اپنے کچھ مفادات ہیں تو اب جو دیگر ججز ہیں انہوں نے اس گروپ سے خاص اس گروپ سے دوری اکتیار کرنا شروع کر دی ہے جس سے مظاہر لے کوئی رتویر صاحب کے صاحبزادی کی شادی تھی ایک دن پہلے ملیمہ کی تقریب تھی اور اس میں جو ججز ہیں جو انڈیپیننٹ ججز جن کو ہم کہتے ہیں ہم خیال نہیں ہیں ان میں سے تو کوئی جج موجود ہی نہیں تھا اب میری اطلاع کے مطابق انہوں نے انہیں دعوت ہی دی اپنے ملیمہ شرکت کے لیے عام طور پر جو جتا ہے کہ تمام ججز کو برادر ججز کو دعوت دی جاتی ہے لیکن میری اطلاع کے مطابق انہیں دعوت نہیں دی گئی اس لیے کیونکہ دعوت نہیں تھی اس لیے جسٹس قاضی فائزی صاحب سردار تارک مسعود سید منصور علی شاہ لاہور میں تھے لیکن وہ اس دعوت ملیمہ میں نہیں گئے اور جسٹس مندخیل صاحب جسٹس جائیہ افریدی صاحب جسٹس امینی الدین خان یہ لوگ اس ولیمے میں مجود نہیں تھے اور دوسری طرف جو ہم خیال جہاں منیب اختر صاحب جو ہیں وہ کراچی سے سپیشل لاہور آئے ہیں جناب اس دعوت اولیمہ میں شرکت کے لیے اور اجازل حسن صاحب مجود تھے شہد وحید صاحب مجود تھے اور ٹیپ جسٹس عمر طاپ اندیال صاحب وہ تو مجود ہونا ہی تھا انہوں نے تو وہ تو ظاہر ہے وہ ان کے اوپر انہیں دست شفت رکھا ہوا ہے ٹیپ جسٹس لاہور آئے کوڑ مجود تھے اور پھر جناب عائشہ ملک صاحبہ مجود نہیں تھی عائشہ ملک صاحبہ اس لیے مجود نہیں تھی کہ عائشہ ملک صاحب ملک سے باہر ہیں انہوں نے شاید 22 مئی کو واپس آنا ہے امریکہ میں ہیں اور دو ججز جو ہیں ہم خیال ججز جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا ہم خیال ججز ہیں وہ اس لیمے میں شریک نہیں ہوئے وہ منی بکتر صاحب کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد سے لاہور نہیں آئے وہ ہیں جناب حسن عزر عزوی صاحب اور محمد علی مدر صاحب تو سارے لوگ جو ہیں اندازہ لگاتے ہیں ٹیوے لگاتے ہیں ایسی تقریبات سے اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب دو ججز دعوت کے باوجود نہیں پہنچے شادی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوری اس کروپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور آج پندرہ مئی کو کیس بھی لگا ہوا ہے وہ جو الیکشن پویشن نے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے چودہ مئی کو الیکشن کے دیر تو گزر گئی ہے انہوں نے نظر سانی کی درخواست دائر کی ہوئی ہے اس درخواست میں کیا ہوگا اکل کا تقاضی تو یہی ہے کہ جناب کیس کو نظر سانی کی درخواست کی حد تک زیر سماعت رکھا جائے جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ان کو مزیری آزم کو بلا لیا جائے گا فلان کو بلا لیا جائے گا اساقڈار کو بلا لیا جائے گا کبینہ کرکان کو بلا لیا جائے گا بغیرہ بغیرہ تو اس طرف معاملہ نہیں جانا چاہیے اب اطلاعات یہ ہیں جو چوہ رپورٹے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن سے یہ استفسار کیا جائے گا کہ آپ نے پہلے ہمارے حکم کو تسلیم کیا اقدامات کیے اب پھر اچانک کیسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے اختیار پر سوال اٹھا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے نا جناب آپ ڈیٹ مقرر نہیں کر سکتے تھے جو اپنے تاریخ مقرر کر دی چودہ مہی کوئی ہے تو آپ کا اختیار ہی نہیں تھا انہوں نے پہلے آپ نے یہ مانا ہوا ہے کہ ہمارا اختیار ہے اور تسلیم کر کے گئے ہو گئے ہیں عدالت میں ہمارے فیصلے کو اوے کر کے گئے ہو گئے ہیں تو اب یہ ایک سوال وہ کہتے ہیں جناب ضرور کیا جائے گا ان سے اور پھر یہ جو باتیں ہیں نا جناب بلا لیں گے فلان کو یہ وہ باہر دھرنا ہو رہا ہو گا وہ ظاہر ہے وہ بھی باشعور لوگ ہیں جو ججز ہیں وہ اپنی انا کی خاطر یہ تو نہیں ہو سکتا جناب باہر جو ماب کٹھا کیا ہو گا ہے وہ اندر داخل ہو جائے اور جو سیکیورٹی ہے اسلامباد کی پولیس وہ ہاتھ کھڑے کر دیں وہ کہیں جناب وہ اتنے لوگوں کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے ججز کو کہتے ہیں جناب فڑا فڑا نکلیں آپ گھر پہنچیں اور پھر گھر بھی نہ پہنچیں گھر کے باہر بھی جناب لوگ کٹھے ہو گئے اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں سننے میں آ رہی ہیں اس کا اکل کا اعتقاض ہوتے یہی ہیں کہ صرف نظر ثانی کی درخواست تک معاملے کو رکھا جائے آگے نہ بڑھا جائے اور پھر دوسری طرف کبینہ کا جلاس بھی ہو رہا ہو اس وقت جس تک جس وقت یہ جہاں سن رہے ہوں گے اس وقت کبینہ کا جلاس ہو رہا ہو گا اور اس سے پہلے دس بجے کے قریب جو قومی اسمبلی ہے اس کا جلاس ہو رہا ہو گا نو بجے مولانا صاحب نے لوگوں کو جکال دی ہوئی ہے دھرنے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی کاروائی شروع ہونے سے پہلے پہلے وہاں دھرنہ دے دیا جائے مریم نواز بھی پہنچ رہی ہیں کافلے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد اور نو بجے ظہارے پہ مولانا صاحب کا حکم ہے تو ان کے جو لوگ ہیں کارکن ہیں وہ تو مولانا کو عبیع کرنا جو ہے وہ کارے سواب سمجھتے ہیں تو انہوں نے تو پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں تو بہرحال ایک مسئیبت ہوگی کل سپریم کورٹ کے اندر اور باہر اور جو بندیال صاحب ہیں وہ تو خیر شاید رکنا چاہ رہے ہیں اور جو دو تین لوگ ہیں جو مظاہرہ لیے شادی میں سپیشل پہنچے ہوئے تھے تو وہ ان کو بندیال صاحب کو شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ جنا آپ کم چکے رکھو لیکن میرا خیال ہے کہ کم چکے نہیں جانا ہونا کلو اور دوسری طرف عمران خان نیازی صاحب جو ہیں یہ بڑے پریشان ہے ایک بات پر ایک تو وہ سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں ان کے وہ پکڑے گئے ہیں اب سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں نا ان کا عمران خان کے ساتھ کوئی چند سالوں کا ساتھ رہی ہے یہ شوکت خانم کے ابتدائی دنوں میں اس وقت سے یہ سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں عمران خان کے معاملات پر پیسے پوسے کے معاملات ہیں یہ سارے دیکھتے رہتے ہیں تو یہ ایسی باتیں اس وقت بھی آتی تھیں ایک صاحب جو چھوڑ گئے تھے ان کو شوکت خانم کو تو انہوں کا جنب ہمارے نام پر یہ کونٹ پر پیسے پوسے خلواتے ہیں پھر پیسے نکلوا کے سیف اللہ نیازی صاحب کے ہینڈوور کر دی جاتے ہیں اب سیف اللہ نیازی صاحب کے پاس سارا لین دین کا صاحب صاحب جو بھی ہے عمران خان کا وہ ان کے پاس ہے پہلے بھی ایک دفعہ وہ گرفتاری کوشش کی گئی تھی پھر وہ چھپ چھپ گئے تھے اور پھر اب سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں کیونکہ اس وقت جو اسٹیمشمنٹ ہے سیول اور ملٹری دونوں وہ ذرا سی بھی ذرا سی بھی کسی کے ساتھ رائد کرنے کے لیے تیار نہیں اب تکلیف جو ہے وکیلوں کو بلالی آج عمران خان صاحب نے اور انہیں کہا جناب یہ چلو یہ تو ہو گیا کارکنوں کو پکڑنا بچانا ہے ان کے لیے کچھ تیمیشی میں بنائے آپ جو بھی کرنا ہے کریں لیکن ایک کام نہیں ہونا چاہیے بشرا بیگم کسی صورت میں نیب کی کسٹڈی میں نہیں جانے چاہیے بشرا بیگم ایک گھریلو قطعوں نے مکال برار رہا کے اور ان کے جو ورنڈ شرن نکالے ہیں کل انہوں نے بیان دیا تھا کہ ٹیرمن نیب جو وہ بغیرت ہے اس کے ہینڈر بھی بغیرت ہیں جنہوں نے ان کو ان کے وہ کیس میں فسایا ہے بشرا بی بی کو ان کے خیال میں بشرا بی بی دنیا کی راست باس اور وہ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ قرآن و سنت پر پوری زندگی ان کی ہے عمران خان کے بقول بہرحال وہ ان کو خطشہ یہ ہے کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ گرفتار نہ ہوئی باقیوں کی بہنیں بیٹیاں آپ گرفتار کرواتے رہے ہیں آپ کی بی بی کی طرح آپ کو اتنی تکلیف ہے انہوں نے یہ کہا ہے جو مرضی ہو جائے اپنے لیگل ٹیم سے کہا انہوں نے کہ بشرا بی بی کسی صورت میں وہ گرفتار نہیں ہونی چاہیے یا شاملے تفتیش نہیں ہونی چاہیے بشرا بی بی زمان پارک سے باہر نکلنی ہی نہیں چاہیے یہ انہوں نے ہدایت کی ہے وہ اب ان کی محبت میں ہے یا پھر کچھ ایسے راز ہیں بشرا بی بی کے پاس یا پھر بشرا بی بی پکڑی جاتی ہیں تو وہاں تو وہ تیوید گنڈے کاملین کرنے وہاں تو ظاہر ہے جو انکواری ہو رہی ہونی ہے اس کے مطابق جو انکواری کرنے والے ہیں وہ تو توڑ کر رکھ دیتے ہیں مندے کو تو یہ خان صاحب کو خطیہ لگا ہو کہ بشرا بی بی کو کسی طریقے سے بچانا ہے اور پھر آج انہوں نے پیش بھی ہونا ہے لاہورائی کوٹ میں یہ جو اسلامباد سے عدل جہانگیری کا توفہ لے کے آئے ہوئے تو اس میں تو وہ قانونی پیزشن دریا ہے ویسے کہ جو انٹیرم ریلیف ہے نا ابوری زمانت قبل از گرفتاری یہ ہائی کوٹ عام طور پر تین چار پانچ دن کے لیے دہی دیتی ہے تو اس پہ میرا خیال ہے زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے لاہورائی کوٹ کو تو بہرحال وہ ون نائنٹی نائن کی جو دکشن والا جو معاملہ ہے کہ جہاں دو سو پنتالیس کے تحت فوج آ چکی ہوئی ہے اور پھر جو اختیار نہیں ہو سکتا استعمال نہیں کر سکتی جو ریٹ جو ڈکچن ہے ہائی کوٹ تو برحال وہ اسلام آدھائی کوٹ نے کہا جناب ہم سی آر پی سی کے تحت کر سکتے ہیں تو سی آر پی سی میں تو صرف انہی مقدمات میں بھیل ہو سکتی ہے جن میں ایف آئی آر درج ہو تو خان صاحب کو وہ جو اندہ دوندر ریلیف تھا وہ تو نہیں مل سکتا کہ جناب جو مقدمات درج نہیں ہوئے ان میں بھی گرفتار نہ کیا جائے یہ بھلا یہاں ختم ہو جائے گا لیکن ان کی جو انٹیرم ابوری زمانتے ہیں وہ ہو جائے گی اور پھر پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل احمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام فضل احمان گروپ کے سیکٹری عبدالغفور حیدری صاحب وہ جناب اس بات سے پیچھے نہیں آٹ رہے کہ جناب عمرتہ بندیال صاحب کا استیفہ جو ہے اس مطالبے سے پیچھے ریٹنے کے لئے تیار نہیں اور انہوں نے حیدری صاحب نے تو جو کہہ دیا کہ جناب جو دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ ان کا استیفہ نہیں آجاتا اب دیکھیں اس میں کے ساتھ تک لچکت کھائی جاتی ہے اور انتظامیہ کی طرف سے کیا ریکشن آتا ہے اور انتظامیہ کا ریکشن جو ہے نا وہ کل بھی میں نے ارض کیا تھا وہ ایسا ہی ہوگا جاتے میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ جناب یہ معب ہے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے رانہ سنوالہ نے کہا ہے جناب وہ پلیس والوں نے اور جو حساس اداروں سے رپورٹ ہے کہ جناب اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ یہاں نہ کریں ریٹ دون سے باہر کر لیں تو وہ یہی رپورٹ سہار ہے جو اگر بلاتے ہیں ان کو افلان تو انہوں نے جانا نہیں ہے اگر چلے گئے تو انہوں نے کہا جناب ہم کیا کر سکتے بات اتنے لوگ ہیں تو ہم گولی تو نہیں چلا سکتے اور وہ پرامن بیٹھے ہوئے ناری لگا رہے ہیں ناری لگانے سے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نہیں فیصلے دی ہوئے نا کہ پرامن احتجاج جو حرک کا حق ہے اب آتا جناب جو عمران خان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کون کون سے سیکشن جو ہیں آر بی آکت کے وہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں کہ فلان سیکشن کے تحت ففٹی نائن کے تحت سکتی کے تحت وہ جناب عمران خان کو دھر لیا گیا ہے ایف آئی ایر درج ہو گئی ہے اچھا وہ ففٹی نائن سکتی سکتی کا پتہ بتا کسی کو کش نہیں ہے کہ وہ کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ یار کوئی فوجی جو ہے نا وہ کوئی جرم کرتا ہے جو سیول عدالتوں میں چلنا چاہیے یعنی ذاتی صحت میں کوئی جرم کر بیٹھتا ہے تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی نہیں ہونی ہوتی اس کے وہ یہ ہے انہوں نے جناب بنا دی جہاں کیونکہ سیول کا لفظ لکھا ہوا وہاں پہ تو انہوں نے سمجھا کہ جناب یہ ڈال دوبران خان پہ ایسا نہیں ہے بھائی جو آرمی ایکٹ ہے نا جو فیلڈ جنرل کوٹ مارشل جس کو کہتے ہیں جس کو کوٹ مارشل عرفیام میں کہتے ہیں وہ اس میں درج ہے کہ جو سیولینس ہیں ان کا بھی کوٹ مارشل ہو سکتا ہے یہ آرمی ایکٹ کی اس دفعہ ہے یا سیکشن آپ کہلیں ٹو اور اس کا زیلی سیکشن ہے ون اور اس کا بھی زیلی سیکشن ہے ڈی یعنی سیکشن ٹو ون ڈی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیولینس جو ہیں کب یہ آرمی ان کی جو ڈکشن جو ہے آرمی کی ٹرائل کی اس میں آئیں گی اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص آرمی سے مطلق حساس معلومات کسی دشمن کو دیتا ہے دشمن ملک کو دیتا ہے پھر اس کے خلاف کارمہ ہی ہو سکتی ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی سیولین ہے اور وہ فوجیوں کو یہ اکساتا ہے اس بات پہ ڈس لوائلٹی پہ اکساتا ہے بغاوت پہ اکساتا ہے کہ وہ ڈس او بے کریں اپنے سینر کی بات نہ مانیں یہ دو صورتیں ہیں جن میں کاروائی ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عام مقدمے کی طرح ایف ای آر درج ہوتی ہے تھانے میں جیسے جو بھی مطلقہ تھانہ ہے وہاں ایف ای آر درج ہو جائے کی اور ایف ای آر میں پھر وہ جو نمائندہ ہے ایم ای کا جب فوج کا ایک نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے جو ایف ای آر درج کرواتا ہے اور پھر اس میں ٹو ون ڈی کا آرمی ایکٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے یعنی ایک سو کتیس ہوگی جو بھی ہوگیا بغاوت پر اکسان آئی جی ہے وہ جو بھی دفاع تاظریت ہے پاکستان کی ہیں اس کے علاوہ آرمی ایکٹ کی دفاع بھی جو ہے وہ کم ات کم ٹو ون ڈی جو ہے وہ اس میں شامل کی جاتی ہے پھر وہ وفاقی اقومت سے اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وفاقی اقومت سے اجازت طلب کرتی ہے فوج کے جناب اس فلاہ مندے کا ہم نے فیل جنرل کوٹ مارشل کرنا ہے تو یہ فوجی عدالت میں ملٹری عدالت میں ہم نے اس معاملوں کو لے کے جانا ہے پھر وفاقی اقومت کی اجازت کے ساتھ دی اتنا ایزی آسان کام نہیں ہے کہ جناب کان سے پکڑا اور پکڑا کے لے جا کے جناب فٹ کر دیا جناب جائے لے یہ جو شباد گل کے خلاف مقدمہ درجہ ہوا تھا وہ فوجی برکل میجر تھا اسی نے کروایا تھا بعد میں وہ وہ ذرا پچھے اٹھ گئے فوج والے اور فیضہ امین فیاد کے خلاف بھی جو جیہا تھا یہ ملٹری اخت کے تحت ہی مقدمہ بنا تھا اور لاہور ایک اونو اور پھر وہ ہمارے دوست ہیں کنل انامرہمی رحیم صاحب ایڈوکیٹ تو ان کے خلاف بھی یہ مقدمہ بنا تھا اب یہ جو یہ مقدمہ ہوتا ہے اس میں دوہری جیوز ڈکشن ہے سیشن کورٹ بھی مقدمہ سن سکتی ہے اور ملٹری کورٹ بھی سن سکتی ہے اگر سیشن کورٹ میں معاملہ چل جاتا ہے چلان سبمنٹ کر دیتی ہے پالیز تو پھر وہ ملٹری کا نمائندہ ہے جو اتھرائز افسر ہوگا وہ ریکیسٹ کرے گا جناب ہمیں کہ ہمیں اس کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر ملزم فریق اتراز نہیں کرتا تو وہ ان کو ٹرانسفر کر دی جاتا ہے کیس اور اگر وہ اتراز دیا جاتا ہے پھر یہ مفاقی اگومت کو منظوری کے لیے بیج دیا جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ جناب اس کو پکڑ کے جناب کانس سے پکڑ کے فلاں بند کو کر دیں وہ سیولین کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا بھئی ہو سکتا ہے وہ آپ کو یاد ہو کہ ساہی وال جیل میں ایک لڑکا بند ہے حسن اسکری لڑکا تو نہیں ویجیٹ جنرل اس کے والد تھے ریٹائر اور انہوں نے خطشت لکھ دیئے دے کورکمنٹروں کو باجوہ صاحب کے دور میں اور پھر عدلیہ کو بھی خطکت لکھ دیئے دے چیف جیسے اور ججوں کو اور بعد میں پھر پکڑ لیا گیا تھا اکسا رہے تھے ان کو کہ جناب ان کو آپ نے ڈیس اوے کرتے ہیں سینئر سکون کی بات نہ مانیے تو اس طرح کا وہ معاملہ تھا اور اس کو پانس سال سزا ہو ہوئی ہے یہ ساہی وال جیل میں مجھے کاٹ رہا ہے ڈیٹھ دو سال پرانی بات ہے تو اب اسی قانون کے تحت خان صاحب کے خلاف کار ہوئے سکتی ہے اب میری جی اطلاع یہ ہے کہ جو جج جنرل برانچ ہے جیک برانچ انہوں نے جو اس برانچ سے جڑے ہوئے سابقین ہیں سابق لوگ ہیں ان سے انہوں نے رابطہ شاب تکی ہے پتہ انہوں نے کیا ہے کہ کیا خان صاحب کے خلاف جو ہے یہ کاروائی ہو سکتی ہے اب جو ٹو ون ڈی ہے اس کے تحت تظہر کاروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکتی لیکن اگر کور کمانڈر لاہور والے معاملے کو دکھا جائے اگر یہ سینئرز کی بات نہ ماننے والی یا سرنڈر کرنے والی جو بات ہے جو سرنڈر کیا انہوں نے ماب کے سامنے کور کمانڈر لاہور نے سلمان فیاض غنی صاحب نے تو اس بھی ان کا اگر کوٹ مارشل ہو سکتا ہے تو ان کو اس بات پہ اکسایا کس نے اگر ایسے سموت مل جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو اکسایا ہے یا عمران خان کے کہنے میں آکے انہوں نے یہ کیا ہے تو عمران خان صاحب کا بھی کوٹ مارشل ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک اس تجویز کی منظوری نہیں دی تہم ایک راستہ جو ہے وہ موجود ہے اور ظاہر ہے اس میں کوئی سیاسی معاملات بھی ہوں گے وہ دیکھنا پڑے گا جناب یہ نہ ہو کہ ظاہر ہے فوج اور یہ عمران خان ایک دوسرے خلاف کھل کے سامنے تو آگے ہیں اور ظاہر ہے دہشت گردی بیتے رہے ہیں عمران خان صاحب اور جو بھی ہو رہا ہے وہ میں نے پہلے دن بھی یہ ارض کیا تھا کل بھی میں نے ارض کیا تھا کہ شہر میں سے خیر نکل آتا ہے اور میں نے افغانیوں کی مثال دی تھی کہ طریقے طالبان والے لوگ جو ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہیں آج کئی جو افغانی لڑکے ہیں ان کے ویڈیو بیان جو ہیں اعترافی بیان وہ ٹی وی چینلز پہ چل رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب فلان انٹی اے نے پی ٹی اے ہی نے ہمیں پیسے دیئے تھے مہارا پی ٹی اے سے تلقی کوئی نہیں ہے اب تو افغانی ہیں پیسے لے کے گئے تھے ہم وہاں جناب یہ شورش کرنے کے لیے تو وہ اب جو لمبی پلاننگ اگر کر دی جو حکومن نے تو افغانی جو مہاجرین ہیں افغان مہاجرین اور جو افغان بستی ہیں غیر کنونی جہاں بنی ہی ان کے خلاف کاروائی کا یہ جواز بن سکتا ہے جناب دیکھیں آپ کے لوگ کو ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور پھر جو یہ بھی باتیں اس طرح کے بھی ہیں کہ بیس پچیس افغان مہاجرین ہیں جن کو پی ٹی اے والے پی کر کے اپنے جلسے جنسوں میں لے جاتے رہیں تو یہ ظاہر ہے آگے جا کے یہ انفرمیشن جو ہے اس کام اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے اب جناب وہ میں نے پوچھا صاحب سے مطلقہ صاحب سے کہ جناب یہ جو کور کمانڈر لاہور ہیں سلمان فیاض گنی صاحب صاحب تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ کون سے فوجی افسر ہیں انہوں نے میں جو کچھ تفصیلات بتائی ہیں جو میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کا جناب جو کور کمانڈر کا گھر ہوتا ہے نا وہ اس کو آرمی پوسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے اور ہر وقت ایک پوری کامپنی جو ہے اس وہاں ڈپیوٹ ہوتی ہے اس کی فازد کے لیے جیسے آرمی کی چوکی میں ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب وہاں وہ کامپنی جو ہے ایک سوٹھائیس بندے ہوتے ہیں اور پینتیس بندے جو ہیں تین پلٹونے ہوتی ہیں اس کے اندر اور ہر وقت ایک پلٹون جو ہے مسلہ جیسے مورچہ باند وہ وہاں موجود ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ پینتیس بندے جس وقت یہ کام بارتا تھوئی ہے کم کم پینتیس بندے ایک پلٹون جو ہے مسلہ وہ وہاں موجود تھی اور کمانڈر آرمی پوسٹ پہ تو پھر ایک بات تو یہ ہوگی وہ پینتیس بندے کہاں گئے ان سے کام کیوں نے ہی لیا گیا اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو ان کا سسٹم ہے یہ آٹومیٹک سکورٹی سسٹم ہے اس میں اوپر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی انہوں نے فوری ریکٹ کرنا ہوتا ہے اور انہیں پہلے سے ہدایات جاری ہو چکی ہوتی ہیں ہدایت نامہ انہیں مل چکا ہوتا ہے اگر معابہ آتا ہے جو حملہ ہوتا ہے دہشت گرد اگر حملہ کر دیں تو انہوں نے انتظار نہیں کرنا ہوتا وہ آٹومیٹک ان کا جو حکم نامہ ہے یا جو سٹیننگ آٹرز ہوتے ہیں ان کے تیاد انہوں نے کاروائی شروع کر دینی ہوتی ہے اور پھر ایک اور جو ہے اس کو کہتے ہیں ایف ایس سیکشن فیلڈز کورٹی سیکشن وہ ایک میجر ساتھ اس کو کمانڈ کرتے ہیں اور وہ کور کمانڈر جو ہاؤس ہے اس کے اردگرد سیکشن کے لیے یا کینٹک ایریہ میں سیکشن کے لیے وہ فیلڈ سیکشن پر وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ فر ایسا کیوں ہوا جب معاب اندر داخل ہوتا ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل سلمان فیاض گنی صاحب گھر میں مجود ہوتے ہیں ان کی اہلیہ فاطمہ گھر میں مجود ہوتی ہیں ان کا بیٹا ابراہیم گھر میں مجود ہوتا ہے ان کی صاحبزادی قدیجہ جو ہیں وہ گھر میں مجود ہوتی ہیں تو پھر وہ معاب کے ساتھ ان کی بات بھی ہوتی ہے ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کی اور پھر باہر جانے کے لیے ان کو دیوار فلانگ کے جو گھر کے اہلے خانہ ہیں انہیں سیڈی لگا کے ہمسائیوں کے گھر میں تو اتنا پڑا اور ہمسائیوں کے بارے میں میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ جو بدیال صاحب کی بہن ہے مہرین شاید ان کا نام ہے ان کا گھر ہے اور وہاں سے پھر وہ چلے جاتے ہیں نکلتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں اور پی کے پھر وہ آگ شاگ لگ جاتی ہے جو بھی وہ کہنے والے جن صاحب سے میں نے پوچھ رہا تھا ان کا جنب یہ تمام لوگ جو جو بتائی ہے میں نے لسٹ یہ تمام لوگ غیر ذمہ داری کے مرتقب ہوئے ہیں انہوں نے بچانے کی کوشش جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے سرنڈر کیا ہے خطیار پھینک کے ایک طرح سے دوسری لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے اور اس کی معافی جو ہے وہ نہیں ہوتی کور کمانڈر کی اپنی ایک انٹریال کیسے بٹالین ہوتی ہے جو لما بلہما انہیں جو حالات ہیں ان سے اگاہ رکھتی ہے تو ظاہر ہے ڈیڑھ دو گھنٹے کی مسافت طے کر کے جب لوگ آ رہے تھے تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہوگا اب جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان سے محبت کر رکھنے والے لوگ ہیں سلمان فیاض گنی صاحب کے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھے میں جو ماپ شاہب اگر آ گیا نو تو میں اس کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا تو وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی اگر یہ ایسا تھا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ فوری طور پہ راولپنڈی کو جی ایچ کیو کو اگاہ کرتے اور جناب یہ معاملہ ہو گیا ہے اور میں کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتا ظاہرہ یار اس سے زیادہ بیشتی کیا ہوگی کہ کور کمانڈر ہوسٹ پہ قبضہ کر لیا گیا آگ لگا دی گئی اور کور کمانڈر صاحب موجود تھے گھر میں ان کی بردی اٹھا لی گئی یار کی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہے تو وہ راولپنڈی والی جو تھے وہ فوری طور پہ جی و سی کو یہ کہہ سکتے تھے جناب وہ ان کو دے دیتے اکتیار فوری طور پہ کاروائی کا یہ ان کو کہہ دیتے چارج دے دیتے ان کو تو یہ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے پتہ یہ چلا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب انہوں نے یہ گفلت کا مزارہ کیا ہے اور پھر دوسری لفظوں میں یہ ہے کہ فوج کے ڈسپلن کی واضح لاورزی کی ہے اور پسپائی اکتیار کیا اور اتھیار کیا ہے یہ کچھ الزامات ہیں اگر سارے معاملے کے پیچھے امران خان کا ہاتھ نکلتا ہے تو پھر یہ فوج کی مرضی ہے اس کی سواب دیت پہ ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے ان کا کوٹ مارشل کرتی ہے آرمی یا پھر عام عدالتوں میں ان کا کیس چلنے دیتی ہے بارال ابھی تک مشورے ضرور ہو رہے ہیں فائنل نہیں ہوا اب عدالتوں کا رویہ بھی دیکھنا ہے بندیال کوٹ کا رویہ بھی دیکھنا ہے اگر بندیال کوٹ اور ان کی متحد عدالتیں جو بندیال صاحب کے متحد عدالتیں ہیں وہ اگر غیر ضروری ریلیف غیر معمولی ریلیف دینے پر تلی رہتی ہیں تو پھر ادھر فوجی عدالتوں میں معاملہ لے جانے میں آسانی ہوگی اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ